اسلام علیکم جی میں ہوں عدیل چودری اور میں آج آپ کو جنون ریسٹورانٹ کی تڑکے والی دال مکھنی کی ریسپی بنانا سکا رہا ہوں یہ رمضان میں لوگ بہت شوق سے سہری میں کھاتے ہیں پراتھے کے ساتھ اور یہ جنون ریسٹورانٹ کی ہوت سیلنگ آئٹم ہے یہ بہت مزیگی بنتی ہے اور یہ میری پرسنل فیوریٹ بھی ہے اس کو ضرور انجوائی کریں بہت آلا میں اس ٹائم پہ جنون ریسٹورانٹ میں بیٹھا ہوں اور یہ دال مکھنی کی ریسپی لوگوں نے سپیشلی ریقویسٹ کی ہے جو لوگ بہت اس کو شوق سے انجوائی کرتے ہیں ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں اس کی ریسپی بنانا سکھائیں لہور سے باہر سے لوگ اس کو کھانے کے لیے آتے ہیں یہ لچے پراتھے کے ساتھ میں کھاتا ہوں لیکن لوگ اس کو روگنی نان کے ساتھ اور چپاتی کے ساتھ بھی کھاتے ہیں کچھ لوگ رائس کے ساتھ بھی اس کو خوب انجوائی کرتے ہیں اس کی وجہ سے یہ اور بھی سپیشل بن گیا ہے اس کی ریسپی آپ ضرور دیکھیں اس کو گھر میں ٹرائے کریں رمضان میں سہری میں بنا کے کھائیں اور اس کے بعد واک ضرور کریں کیونکہ اس میں بٹر بہت زیادہ اور کریم بھی ڈیڑھ کا پانی ہے یہ بس ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کے انگریڈیٹس میں کیا کیا ہے ریڈ چھولی پاوڈر ہے سالٹ ہے کمیٹو پیسٹ ہے اوئل ہے لینٹل ہے اور دال ہے لال مرچ ہے کسوری میتھی ہے لسن ہے ادرک ہے گرین چلی ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے گریف دھنی دھنی ہے اور یہ اس کے ساتھ کسوری میتھی ہے اور یہ گارلک ہے گارلک ہے چوک گارلک ہے اور یہ کالی مرچ ہے اس کے اندر ہم مکھن یوز کرتے ہیں لیکن اس کو ہم نے ملٹ کر کے پہلے سی رکھا ہوئے تھیار کر کے یہ مکھن ملٹ ہوگا ہے یہ آدھا کلو دال کی ریسپی ہے آدھا کلو دال کو آپ نے پانی میں ڈال دینا ہے اور بوائل کر لینا ہے تاکہ یہ ڈرائے ہو جائے اچھی طرح سے اور اس کی شکل ایسی بن جائے پھر آپ نے اس کے اندر ٹومیٹو کا پیسٹ ایڈ کرنا ہے ایک پاؤ پھر لسن کا پیسٹ ایڈ کرنا ہے دو ٹیبل سپون پھر آپ نے اس میں ثابت نمک ایڈ کرنا ہے دو ٹی سپون ریڈ چلی پاودر ایڈ کرنا ہے آپ نے اس میں چار ٹی سپون اور فوڈ کلر ایڈ کرنا ہے جتنی آپ کو ضرورت ہے یہ آپ کی چوئس اگر آپ فوڈ کلر اس میں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں پھر آپ نے اس کو اچھی طرح سے آپ نے اس میں تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر لینا ہے پھر آپ نے اس کو اچھی طرح سے پکا لینا ہے اور اس میں چمچہ مار لینا ہے تاکہ یہ ساری چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں یہ میں تھوڑا سا فوڈ کلر ایڈ کر لینا ہے فوڈ کلر آپ کی اپنی چوئس اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی چوئس ہے ہم اس کو ریسٹران میں تھوڑا سا ایڈ کرتے ہیں تاکہ اس کی لک بہتر ہو جاتی ہے ٹیسٹ میں اس میں کل فرق نہیں پڑتا فوڈ کلر سے دال کو جب اچھے سے تڑکا لگ جائے گا پھر ہم نے اس میں ملٹڈ بٹر ایڈ کرنا ہے ایک پاؤ تاکہ ہم اس میں تڑکا اس کا تیار کرسکیں پھر ہم نے اس میں چوپڈ لسن ایڈ کرنا ہے ایک ٹیبل سپون ریڈ چلی مکس ایک ٹی سپون کسوری میتھی دو ٹی سپون ہرا دھنیا ایک رائی سپون اس کو ہم نے براؤن کر لینا ہے آپ دیکھ لیں گے جب اس کا کلر براؤن گولڈن ہو جائے گا تو پھر آپ نے اس کے اندر دال کو ایڈ کر دینا ہے کرین چلیز آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہے ایک ٹیبل سپون اب اس میں آپ دال ایڈ کر دیں کیونکہ اس کو تڑکا لگ چکا ہے اب اس کے ساتھ دال کے ساتھ باقی انگریڈینٹس بھی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور آپ اس میں کرشڈ ریڈ چلیز ایڈ کریں ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون آپ نے اس میں زیرا ایڈ کر دینا ہے زیرا ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر کسوری میتھی ایڈ کرنی ہے دو ٹی سپون کسوری میتھی ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اسمیں ملکک آکھ کریں ایڈ کرنی ہے پانچ ٹیبل سپون اور پھر اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا آپ نے تاکہ یہ سارا کچھ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے کریم کی وجہ سے دال کا ٹیسٹ بہترین قسم کا نکلتا ہے اس کی وجہ سے دال تھک بھی ہو جاتی ہے اور اس کا ٹیسٹ جو ہے بہتا رچ اور مزیدار بن جاتا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں ہرہ دھنیا ایڈ کر دینا ہے ایک ٹیبل سپون اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے آپ کی دال آلموسٹ تیار ہو چکی ہے میں نے اس کا لچھا پراتھا تیار کرا لیا اپنے ساتھ کھانے کے لیے یہ بہت مزید کا ہمارے ریسٹورانٹ میں لچھا پراتھا بنتا ہے اس کے اوپر آپ نے مکھن ایڈ کر دینا ہے دال کے اوپر مکھن آپ اپنی ضرورت کے ساب سے ایڈ کر سیں میں نے اس کے اندر ایک مکھن کی ٹکی کو کاٹ کے ایڈ کیا ہے اور یہ میں پلیٹ میں ڈال کے ابھی کھانے لگا ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں یہ کتنا لذیذ بنتا ہے یہ دال مکھنی میری فیورٹ ہے اور سپیشلی پاکستان سے باہر سے لوگ جو ویجیٹیرین ہیں وہ بہت شوق سے سو کھانے کے لیے آتے ہیں اور اسو خوب انجوئے کرتے ہیں میری یہ پرسنل فیورٹ ہے میں اس کو ناشتے میں یا لنچ ٹائم پہ ضرور ویک میں ایک یا دو بار کھاتا ہوں یہ بہت مشہور دال مکھنی ہے ہمارے ریسٹورانٹ کی اس کو آپ لوگ سہری میں ضرور ٹرائے کریں یہ ویجیٹیرین ڈش ہے یہ آپ رمضان میں اس کو سہری میں ٹرائے کریں اس کو آپ پراتھے کے ساتھ ٹرائے کریں گے تو بہت انجوئے کریں گے آپ اس کو یہ بہت رچ فلیور اس کا بنتا ہے اور یہ بہت عالی قسم کی بنی ہے یہ لچے دار پراتھے کے ساتھ اس کا ایک الاغی مزہ آتا ہے یہ ریسٹورانٹ سے پہلے کی بنائی ہوئی ہے اس لیے میں اس کو بھی آپ کو کھا کے دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں بہت ہی مزہ کی بنی ہے یہ اس نے بہت سارے فلیورز ہیں جو آپ کے موہ میں فلیورز کا ایک بست آتا ہے اس نے مکھن کا ٹیسٹ آتا ہے کریم کا ٹیسٹ آتا ہے دال کا ٹیسٹ آتا ہے وہ بہت ہی مزہ کی بنی ہے یہ بہت عالی میرے یوٹیوب پہ اور بھی بہت ساری ریسپیز لگی میں ہیں اگر آپ لوگ کو کوئی اور ہمارے ریسٹورانٹ کی مینیو میں سے کسی چیز کی کوئی ریسپی چاہیے تو آپ مجھے ضرور کومنٹ میں بتائیں میں آپ کے لئے وہ ضرور بناوں گا بہت مزے مزے کھانے بنتے ہیں بہت عالی بہت عالی بہت عالی بہت عالی موسیقی